لوکڈاؤن میں نرمی برطانیہ میں کورونا وبا کے بعد پہلی بار عبادت گاہیں، موزیم، حجام اور ریسٹورانٹس کھل گئے ہیں جبکہ سپین میں کورونا وارس کی دوسری لہر نے سر اٹھا لیا ہے برطانوی حکومت نے کورونا وارس کے پھیلاؤں کو رکھنے کے لیے بند کی گئی عبادت گاہیں کھول دی ہیں حکومت نے اس کے ساتھ میوزیم، حجام کی دکانیں اور ریسٹورانٹس بھی کھول دیئے ہیں اس سے قبل برطانوی وزر آزم بورس جانسن نے گزشتہ ماہ لوکڈاؤن میں تبدیلیوں کا اعلان کیا تھا بورس جانسن نے کہا تھا کہ چھے افراد کے باہر اکٹھا ہونے کی اجازت ہوگی انہوں نے مزید کہا تھا کہ لوکڈاؤن کم کرنے کے تمام پانچ ٹیسٹ پورے کیے ہیں لیکن اس دوران شہری دوسروں کے گھروں میں رات قیام کرنے سے گریز کریں دوسری جانب سپین میں کورونا وارس کی دوسری لہر نے سر اٹھا لیا ہے جس کے بعد کتالونیا میں دوبارہ لوکڈاؤن کر دیا گیا ہے ایران کی حکومت نے آوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے اور خلاف ورزی پر دفاتر ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کے احکامات چاری کر دیئے ہیں موسیقی